حضرت ظلنون مصری ایک مرتبہ دریائے نیل کے کنارے بغرز سیر تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو ایک بچھو نظر آیا آپ نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک پتھر اٹھایا اور ارادہ کیا کہ اس موزی جانور کو ہلاک کر دیں لیکن بچھو جلدی سے باگ کر دریائے کے کنارے پر جا ٹھہرا اتنے میں دریائے سے ایک منڈک نکلا اور بچھو اس کے اوپر سوار ہو گیا منڈک دریائے میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے جا پہنچا ان تمام واقعات کو دیکھ کر حضرت ظلنون مصری کے دل میں مزید مشاہدے کا اشتیاق پیدا ہوا اور آپ ان کے اطاقب میں روانہ ہو گئے جب منڈک نے دریائے کا سفر تہہ کیا اور اپنے سوار بچھو کو دوسرے کنارے لے جا کر اتارا تو آپ نے دیکھا کہ خوشکی پر پہنچتے ہی بچھو نے تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ رہے پھر ایک جگہ پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک ویران اور چٹیل مقام پر ایک شخص شراب کے نشے میں زمین پر بے سد پڑا ہوا سو رہا ہے اور اس کے اوپر ایک بہت ہی خوفناک سیاہ اشدہ موت کی تصویر بنا اس کے سر کے اوپر رکس کر رہا تھا بچھو تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور اس اشدہ کے اوپر اس طرح ڈنگ مارا کہ اس کے اثر سے اشدہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑا بچھو اس کے بعد نظروں سے اوجل ہو گیا آپ نے جب یہ واقعہ دیکھا تو اس شخص کو جگایا جب وہ نین سے بیدار ہوا اور اپنے سامنے ایک بھین اشدہ کو خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو آپ سے اس کی وجہ دریافت کی آپ نے اسے تمام واقعہ کہہ سنایا یہ سن کر وہ شخص سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے گڑ گرانے لگا اے اللہ جب تو اپنے نافرمانوں پر اس قدر مہربان ہے تو اپنے اطاعت گزاروں کے ساتھ کس قدر لطف و کرم سے پیش موسیقا